یہ سہر چھوڑ کے لاکھوں آدمی جا رہا ہے اگر ہم لوگ کو بھی مدد نہیں دیئے تو ہم لوگ بھی سہر چھوڑ کے چلے جائیں گے پچھلے ایک سال میں کورونا وائرس نے پوری دنیا کے لوگوں کو بہت پریشانیاں دی ہیں ایک سال بعد بھی ابھی تک یہ دنیا کورونا وائرس سے آزادی نہیں پا سکی ہے پچھلے سال 24 مارچ 2020 کو پورے ہندوستان میں لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کر دی گئی تھی یہ لوگ ڈاؤن دو مہینے سے زیادہ چلا تھا اور اس دوران بہت سے لوگ دانے دانے کے لیے بھی مہتاج ہو گئے تھے پچھ پچیس دن سے ایسے ہی رہے ہیں کسی طرح کھا رہے ہیں کسی دن بھوکے رہے ہیں اور یہ دیکھئے ہم لوگ کا برطن کھالی پڑا ہوا ہے 2020 میں لوگ ڈاؤن کے دوران لاکھوں مائیگرنٹ ورکرز کے تمام دل دہنانے والی کہانیاں آپ کے سامنے آئی تھیں ڈاکیمنٹری فیلم 1232 کلومیٹر کو دیکھنا اتحاس کو پھر سے جینے کے برابر ہے پچھلے سال ہوئے سب سے پہلے لوگ ڈاؤن اور پھر اس کی لگتار بڑھتی دکتوں کے بیچ اگر آپ کا اپنا کوئی کہیں کسی ایسی جگہ پسا رہا ہو جہاں چاہ کر بھی آپ اسے مدد نہ پہنچا پا رہے ہو تو یہ ڈاکیمنٹری دیکھتے وقت آپ کو کئی بار رونا آ سکتا ہے تم لوگ کتنا بڑا رسک لینے بھائی اب مرنا ہے تو راستے میں مرنا ہے آج ہی بچ گئے تو گھر جائیں گے نہیں تو مر جائیں گے تو راستے میں را جائیں گے 1232 کلومیٹر ایک پرسنل اور پروفیشنل جوکھم لے کر اٹھائی گئی ایک آواز ہے دیش کی نیوز چینلوں نے اپنی اوقات کے اکارڈنگ اپنی شہری حدوں تک جا کر مزدوروں کا درد دیکھا اس سے آگے جانے کا نہ ان کا جذبہ تھا اور نہ ان کی جررت بینوت کپڑی ساتھ مزدوروں کے ساتھ ان کے گھر تک گئے پازی آباد سے سہرسہ 1232 کلومیٹر تو یہ لوگڈون کی ایک پوری کہانی ہے لگ سکتا ہے کہ یہ حصہ تو ہم دیکھ چکے ہیں یہ والا ٹکڑا تو ہم سن چکے ہیں چکڑوں میں آپ نے سنی ہوگی کتران دیکھی ہوگی لیکن فٹا فٹ خبروں میں کہ زمانے میں یہ ٹکڑے کہیں گم نہ ہو جائیں پوری پکچر دھندلی نہ ہو جائیں اس بات کو پکا کرتی ہے یہ ڈاکیمنٹری گورنمنٹ تو کہہ ہی دیا تھا کہ کتنے مزدوروں نے جان گوائی اس کا ریکارڈ تو ہے نہیں تو یہ ڈاکیمنٹری ایک دستاویز ہے ایک پروف ہے آنے والے زمانوں کے لیے کہ کبھی اس دیش کی سرکار نے اپنے بیبس مزدوروں کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا تھا کہانی لوگ ڈاؤن کی ہے لیکن اس کے آگے بھی چلی جاتی ہے جب بتاتی ہے کہ مرتے کھپتے مزدور جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو چوبیس گھنٹے بھوکا رہنا پڑتا ہے ٹھہرنے کے لیے کچڑ جیسا گھر دیا جاتا ہے جیسے یہ لمحہ چیخ کر یاد دلا رہا ہے کہ وہاں اگر تمہارا گھر ہوتا تو بے گھر ہی کیوں ہوتے بے رہم شہر پہنچتے ہی کیوں یہ اس دیش کی کڑوروں انسان کی کہانی ہے جنہیں انسان کا درجہ صرف کاغذ پر ملا ہے مرنگے کو فہی جا کر جہاں پار زندگی تم کو آج سہی سمیہ پر سہی دگا پر سکھ ملتے گئے ہوکے مر رہے ہیں رو رہے ہیں بچارے پر چلو یار بیٹھے کھین پلیس کہے گا بھائی سمجھا جیے جائے گا پلیس گھنٹے کا بکھا آٹھ دن کا تھکا اور پھر اس کا ٹیمپریچر لیا جا رہا ہے ایسے ڈیفکل کنڈیشنز میں بھائی سام باڈی کا کیا دماغ کا بھی ٹیمپریچر اپڑ جائے گا اور پھر کورونا نہ رہتے ہوئے بھی لوگ کر دیے جائیں گے مزدور اپنے طریقوں سے جواب دینا جانتا ہے لڑنا جانتا ہے باہر اور اندر کی مصیبتوں سے کہتا ہے ایک نظر اپنی فیملی کو دیکھ لیا نظر راستے کی ساری مصیبتیں بھول گیا اگر آپ چمکیلے اور خوبصورت کنٹینٹ کی چاہت رکھتے ہیں تو بلکل بھی یہ فلم نہ دیکھیں یہ اندرستان کی وہ کڑوی سچائی ہے جیسے دیکھنے کے لئے آپ کو ہمت چاہیے یہ ڈاکیمنٹری پرسنل اور پروفیشنل جوکیم لے کر اٹھائی گئی ایک آواز ہے تب ہی گلزار اور وشال بھارتواج جیسے دگجوں کو بھی سنائی پڑی آپ بھی سننے کی کوشش بلکل کیجئے قاضی آباد سے سہرسہ تک کی سات دن اور سات رات میں جی گئی سات مزدوروں کی یہ زندگی بڑی نہیں ہے یہ بارہ سو کلومیٹر لنبی ہے اس زندگی میں کوئی چمک دھمک اور ناچگانہ نہیں ہے ویسے لیے کہ بارہ سو باتیس کلومیٹر کا سفر جن راستوں پر تیہ کیا گیا ہے وہاں صرف ڈر اور انسان کے ایموشنس ہی نظر آتے ہیں تو پھر سائیکل پہ جا رہے سواروں کو نہ بائے پڑھنے والے مندیروں کے آگے سر جھگانا یاد رہتا ہے اور نہ ہی دور کھیت میں دکھ رہے مسجد پر دعا مانگنا یہ فلم بتاتی ہے کہ انسان کو ایسے کام بھی کرتے رہنے چاہیے کہ اسے بھی من میں کبھی لگے کہ وہی تو نہیں بھگوان ہے لوکیومنٹری فلم بارہ سو باتیس کلومیٹر کو دیکھنا اپنے آس پاس کو سمجھنا ہے اور آپ میری مانیں تو ایک بار ضرور اس فلم کو آپ دیکھیں تو تب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمیں ہندو اور مسلمان بننے سے زیادہ ایک انسان بننی کی ضرورت ہے ذرا سوچئے گا اسے کبھی کبھی گلتی کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے موسیقی موسیقی